بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکی بیرفان حصہ اول دو ایم ایڈیشن مکتوب نمبر چون باقی دنیا کو اللہ پاک نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک مومن نمبر دو منافق نمبر تین کافر مومن اسے آقبت کے لیے خرچ کرتا ہے منافق اسے زینت کے لیے استعمال کرتا ہے اور کافر دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے اہل دنیا اللہ کے نام پر دیتے ہیں جمع ہوتا ہے آج جو ادھر ہے گیا یہ خرچ ہو گیا اہل دنیا پانی پر چلنے والوں کی طرح ہے اور اہل ایمان پانی پر چلتے ہیں اور گیلے نہیں ہوتے دنیا طوفان کی طرح ہے پانی ہے لیکن دنیا میں رہ کر غلط کام نہ کرنا دنیا میں رہ کر کے غلط کام نہ کرنا غلط کام نہ کرنا یہ پانی میں دھوک کر رہے ہیں کیلے باقی دنیا سائے کی طرح ہے سائے کو پکڑو تو آگے جائے گا سائے کو چھوڑو تو تمہارے پیچھے آئے گا باب نمبر پچاس باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و روایت ہی عن رب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے روایت کرنا یہ جو ہے نا زبرانشن میں نے حدیث میں بھرک لکھا ہے کہ عارف یعنی دنیا سے باغ رہا ہے والا تعالیٰ عارف کے سامنے دنیا کو ظلیل کر کے قدم ملا رہا ہے سمانہ میں لکھا نا ظلیل ہو کر دنیا کے قدم میں آتا ہے حد انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو چھتیس حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی کہ ان کے رب نے فرمایا جب بندہ بالشت بر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز بر اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں یعنی یہ حدیث قدسی ہے یہ حدیثیں جس میں جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جس میں جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک اور جب وہ گز بر میرے نزدیک آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں مسلم چھے دار سات سو اکتر صحیب غار جل سویم کتاب التوحید صفحہ نمبر نو سو پینسٹھ حدیث نمبر سات دار پانچ سو سنتیس حد انز بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حد ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب بندہ بالشت بر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں گزبر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ گزبر میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤں کے برابر نزدیک ہو جاتا ہوں مومر کا بیان ہے کہ میں نے اسے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے انصر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں صحیح بغاری جلد سویم کتاب التوحید صفحہ نمبر نو سو پیسٹھ اللہ پاک اپنے بندوں سے چار لاکھ نوے ہزار ماہ جتنی محبت کرتا ہے ایک ماہ کی محبت کتنی ہوتی ہے آپ عبادت اور عبدیت میں یعنی تصور شیخ میں مشغول رہا کرو عبادت میں بندگی ملتی ہے اور عبدیت میں بندہ ہونا ملتا ہے عبادت وہ ہے کہ ہم کرے اللہ خوش ہو جائے اور عبدیت یہ ہے کہ اللہ کرے اور بندہ خوش ہو جائے یعنی رضی اللہ عنہ ورد انہو اللہ بندے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالی نے تمام انبیاء کی ارواح سے عہد لیا کہ وَعِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَحَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِسْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَعَنَامَ أَقُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا باری زمان لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں پارہ نمبر تین سورہ آل عمران رکو نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی بیاسی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور یہ پہلا والا پاتا ہے دوائی کا ہے جہاں دو ہوتے ہیں تری سرہ اللہ ہوتا ہے اچھا جہاں چار ہوتے ہیں پانچوہ اللہ پاتا ہے جہاں پانچ ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں ساتھوہ اللہ ہوتا ہے آپ نے سمجھے کیسے ملتے ہیں کہ کوئی دعوی نہیں تھا اللہ کہا ہے اللہ پاتا ہے اللہ پاتا ہے یہ بڑی بات ہے ملتے ہیں ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں جب اس کو سمجھا جائے کہ ہمارے درمیان کے دوا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اہد لیا اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے اہد لیا اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغوس ہوں تو ان پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء انبیاء میں سب سے افضل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے اہد لیا اور فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں پھر فرمایا کہ جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی اہد پر قائم رہنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ پارہ نمبر دس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ پارہ نمبر دس سورہ توبہ رکو نمبر گیارہ آیت نمبر بتیس پارہ نمبر بائیس الہزاب رکو نمبر تین آیت نمبر پینتالیس چھالیس پارہ نمبر اٹھارہ سورہ نور رکو نمبر گیارہ آیت نمبر پینتیس پارہ نمبر اٹھائیس سورہ الصف رکو نمبر نو آیت نمبر آٹھ پارہ نمبر چھے سورہ المائدہ رکو نمبر سات آیت نمبر پندرہ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُمْ مِنِتَّبَعَا رِدْوَانَهُ سُّبُلَ السَّلَامُ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے پارہ نمبر چھے سورہ المائدہ رکو نمبر سات آیت نمبر پندرہ تو نور اور کتاب الگ الگ ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا یہ نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روشن کتاب اور روشن کتاب منصور ہے اور روشن کتاب منصور ہے احدیت پر نور ہے اور روشن کتاب منصور ہے شادوں میں کتاب قرآن پاک ہے بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا اور نور اور روشن کتاب اس نور اور کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے طالب ہیں پھر اس معرفت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور روشن کتاب ام القرآن ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک سے قرآن پاک نکلا ہے در زبان مصطفی اللہ عبود در زبان مصطفی ابن عبداللہ عبود کلام حق ہے زبان محمد زہ شان خدا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حسن عطا ہو جاتا ہے معرفت ہی نعمت ہے اور نعمت ہی توحید ہے یہ شہید اس کا ہے حضر مولانا نے یوسف تعال رحمت اللہ علیہ کا یہ قرآن پسجد میں تھا یہ کتوب تھا اس نے چاند کتابی لے کے تھے ایک مجی بھی عطا کیا تھا مجزہ نمائی سیرت مجزہ نمائی سیرت اس کا ابھی بھی میرے باز موجود تھے بہت 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 چیز تھا لیٹے رہتے تھے کمزور اتنا ہو بے آنکے دوسرے ایسا آدمی دیکھتے ہاں تو اٹھا لیتے دوسرے اس کے موں میں ڈالتا ہے لیکن جب آزان ہو جاتا ہے نماز کیلئے سے اسٹانٹو ہو جاتا تھا کہ کیا پھر دیکھتا ہے امان مجھ خود کرتا ہے باقی ریٹے رہی تھی مسجد کے اندر ہی تھی جب کلم خوش ظاہر زبان بند جب کلم خوش ظاہر زبان بند ربوبیت کی زبان جاری ہو جاتی ہے جو بے زبان گویا ہوتی ہے یہ کور دوسر مکام یہ حقیقتیں محمدی کا مکام ہیں یہ حقیقتیں محمدیi کا مکام محمد سے پوچھ جاتے ہیں اور محمد درمیان میں لاتھ ہیں اور انہوں نے بھی لگ جھو نے انہوں نے بھی سلا دول پی ضرور ہی نہیں آیا دوسرے بہتدا ہے نماز میں خوش جاندے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فناب، باقع، مہمیت یہ الگ الگ نہیں ہے جس کا موضوع ایک ہے ایک موضوع؟ ایک جس کا جو کامیابی ہے وہ ایک ہے یہ مقصد ہے وہ سب ایک ہے جس طرح سے شہد ہے شہد اوپر سے حقیقت محمدی سے لے کر کہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت تک شہد ہے شریعت سے لے کر حقیقت محمدی سے شہد ہی شہد جس کا تک رضی بدل؟ نہیں یہ بات سمجھ گیا جائے یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ کچھ نہیں ہے آپ نے بانے گھوٹے ہیں چھوڑا خوف اور اس بندے کو اللہ پاک نے عزل پر علم حلم اکل عطا فرمائی ہے بغیر پڑے پڑھائے بغیر سیکھے بغیر مزدوری کے عارف عزل پر مست تھا آج بھی مست ہے کل بھی مست ہوگا انشاءاللہ حضرت امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد کی دعا میں فرماتے تھے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے اور میری بسر میں نور کر دے اور میری سماعت میں نور کر دے اور میرے دائیں نور کر دے اور میرے بائیں نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لئے نور کر دے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عزل سے اللہ پاک کی عزت کے نور ہیں اللہ پاک کے حسن کے نور سے ہیں امانت کے نور سے ہیں یہ مہربانی اپنے غلاموں کیلئے ہے کہ تم میری معرفت حاصل کرو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی معرفتِ الٰہی ہے میں تو سراپا نور ہوں اور تم کو مشت پاک میں فنا ہو کر مجھ میں بقا ہو کر چہرہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک کا ہستہ ہوا دیدار وصال وصل ہوگا انشاءاللہ اس وقت صرف اللہ کا حسن اور بندے کا فہم رہ جائے گا اگر تجلی ذاتِ خواہی صورتِ انسان بین ذاتِ حق را آشکارا اندو خندابین اگر تو ذاتِ حق کی تجلی چاہتا ہے تو انسان کی صورت دیکھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس میں ظاہراً ہستا ہوا دیکھ چہلِ مکتوب صفحہ اکسو اکسٹھ امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگید اور امام اجل سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے استاد اور امام بخاری و امام مسلم کے استاد حافظ العدیث احد العالم عبد الرزاق ابو بکر بن حمام رضی اللہ عنہ حجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سروایت کی وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے جابر رضی اللہ عنہ بے شک بالیقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا یہ عدیث امام بہیکی نے بھی دلائل النبوہ میں بخود دریاف بخود روایت کی علامہ محمد مہدی فاسی نے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے علاوہ حدیث بھی نکل کی ہے اولو ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیئین اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا پھر میرا نور سے ہر چیز پیدا کی عبد الرزاق عن مؤمر عن ابن المنقدر عن جابر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شیئین خلقه اللہ تعالی وقال ہوا نور نبی کا جابر ثم خلق فیه کل خیر وخلق بعده کل شیئین امام عبد الرزاق مؤمر رضی اللہ عنہ سے وہ ابن المنقدر سے اور وہ حد جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا پھر اللہ تعالی نے اس میں خیر اور بلائی کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ہر شیئے کو پیدا کیا مصنف عبد الرزاق رضی اللہ عنہ کے دس گمشدہ افواب صفحہ نو یہ جو ہے نا اس کے طور پر چوری کیا تھا پھر ارکانستان سے دوبارہ یہ منقضی جو دوبئی گونا ہے یا ڈائریکٹر کیا تھا عیسیٰ 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 لے کر آیا والحمدللہ میں نے مغیر دیکھا اس کا ہی لب اس میں شامل کیا وہ جلوی ہے اسمہ اللہ وہ جلوی ہے نا اسمہ اللہ شیئی حبد الرزاق اتنا عطا ہے مارا وہ کیسا نام لے کرتا ہے یہ میں نے دفتر میں لے کرتا ہے جی علامہ کستلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ جو حدیث کو با رکھتے ہیں پھر ارکانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اسے پہلے یہ کتابی غیب ہے یہ آپ نے کیسا لکھا ہے وہ کتاب کو پہلی ہے وہ زیر زبرگوزی سیدھا ہے پھر او بیت ہو گیا ماری تک میرے پیچے ہیں آو اور پورو سنھانا اسے پہلے یہ کیسا لکھتے ہیں یہ جو نا میں نے ایک اور تلکہ ہے یہ سو اسی پیش پرلیسنگ میں ہے اچھا اس دن میں کتاب تفسیر حقیب تفسیر میں لکھا لیکن میں پھر بھول گیا وہ صبح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پڑے گا نا اس کی ساری تعداد میں چار چار ہزار یعنی نیکی میلی گی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں انیس تعداد ہے کتا ہے؟ انیس تعداد ہے وہ انیس کا ہنسا سورت مدسر میں سورت مدسر کے اندر جو ہے نا وہ ایک دفعہ انیس کا ہنسا ہے قرآن پاک میں وہ کس طرح سے کہ ایک مالک علیہ السلام آٹارہ ان کی ساتھی ہے ہاں تو یہ جو نا دروغہ ہے یعنی خفاظت ہے تو جو بھی مسلمان کلمہ شریف پڑتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری خفاظت ہو لیکن میری خفاظت ہے وہ کوئی شیر خدا فتمات ہے کوئی دعا رضا نہیں جب جس پرہا پڑھا جائے سباان اللہ یہ دعا رضا نہیں ہوتا الحمدللہ میں ابھی پانچ کتاب میں پڑھا تو بانہ دردو وہ پجے نہیں بیتا ہے میں روزر مجین لکھ دیا اللہ نے ایسا روزر بلے ایک سو اسی پر دیکھو تو میری اس پیسو میری ٹھے پڑھنی کیا ابھی اس کتاب میں تو ابھی آیا اسی طرح ہے اب ابھی جیگنا ہوں اسی طرح ہے اسی طرح ہے پڑھو دیتا دیکھ سو اسی پیج تو پورو دے پورو کے اس حقا چیر زبر کی خدا چیر پھر جو ہے آٹھارا یعنی انیس چار چار زبر نہیں کی ہے آخر میں چار ہزار جو ہے نف جس کا گناب بخشن چکت ہے انات کے طور پر وہ چار ہزار اس کا جنمتہ بھی بلند ہو جاتے ہیں وہ یہ غوثباغ فرماتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورٹ فاتحہ کا جو ہے نا طبرق ہے صدقہ ہے پھر غوثباغ یہ جب سے غوثباغ کا ہے نا جو دونوں کا ہے آلوات بھی ہے اس کے جو نقیب ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی اور جو بندہ اس کو دعا سے پہلے دعا سے پہلے دعا پڑھو اور آخر میں دعا کی پر ہو جاتی ہے اگر دعا نے دعا نہیں پڑھا تو اسمانوں کے آن در ہی محبالک رہے گی یہ الگ ایک صورت ہے الگ ایک آیات ہے ملکہ صورت ہے حاکی یعنی تبرک ہے تو ہا ہے اور جو بندہ اس کو پڑے گا اس کے ہر ہر حروف پر چار چار ہزار نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا چار ہزار نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا چار ہزار نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا اور چار ہزار مرتب بلند فرمائے گا جو بندہ اس کو پڑے گا اس کے ہر ہر حروف پر چار چار ہزار نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا چار ہزار خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور چار ہزار مرتب بلند فرمائے گا بس جو آگے علیہ تس ہتا اچھا 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 ایسا ہے اچھا متفضل جی علیہ تس ہتا اشرا اس پر انیس دروگہ ہیں پارہ نمبر انتیس سر المدسر رکو نمبر پندرہ آیت نمبر تیر فرشتے ایک حضرت مالک علیہ السلام اور اٹھارہ ان کے ساتھ تھی اب جد علم میں بسم اللہ کی تعداد انیس ہے قرآن پاک ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے روایت ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا اسے بخش دیا جائے گا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں سانسو چیاسی ہے نا بسم اللہ الرحیم لیکن اس میں جو الفاظ لکھا ہے نا اس کا بات کرتے ہیں تعداد تو سانسو چیاسی ہے نا سانسو چیاسی ہے نا اور جو لگے گا تاک بسم اللہ علی کے ذریعے لئے کہتا کہ بیعت بھی نہ ہو جائے ہیں اس لئے بیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سانسو چیاسی کی نیچے بیان میں لکھا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے بسم اللہ شریف کو ترق کیا گویا اس نے اللہ تعالی کی کتاب میں سے ایک سو چودہ صورتوں کو ترق کر دیا اللہ مکستلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عبدالرزاق رضی اللہ عنہ نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے یہ پاس میں کیوں لکھتے ہونا ہے یہ مسلمشن میں لکھا ہے لیکن حدیث نہیں ہے حدیث مجھلے لکھتا ہے مسلمشن کا حوالہ ہے حدیث ہے حوالہ ایسا ہے حدیث اس نے کھولا ہے لکھا ہے لکھا ہوا نہیں ہے اس نے کھلا ایسین قilo دیلے اس نے کھلا کیوں Period کھلا کیوں کہ چھária چھ Republic ہلا superbانا الیسین Arthur OpinشارDI ان اسلام قلد what print جنیلک MON کے بعد swan بچھیک کیوں نے جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماباب زار ہوں یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر رضی اللہ عنہ خامس کے اندر پانچے پر قتامی مسلم صریف میں اچھا ایک سو چی پیش پر لکھے ہوئے ہیں لیکن حدیث کے بغیر مابلہ یہ لکھا ہے لیکن حدیث ہے عالمی میں لکھا نہیں ہے اے جابر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا پھر یہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا اس وقت لو تھی نہ کلم جنت تھی نہ دوزخ نہ فرشتہ تھا نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ جنو اینز پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے پہلے حصے سے کلم پیدا کیا دوسرے حصے سے لوگ تیسرے حصے سے ارش پھر چوتھے حصے کے چار حصے کیے پہلے حصے سے حاملین ارش کو پیدا کیا دوسرے حصے سے قروبین کو تیسرے حصے سے باقی ملائکہ کو چوتھے حصے کے پھر چار حصے کیے پہلے حصے سے آسمان دوسرے سے زمین تیسرے سے جنت اور دوزخ چوتھے حصے کے پھر چار حصے کیے پہلے حصے سے مومنین کی آنکھوں کا نور دوسرے حصے سے ان کے دلوں کا نور اور وہ معرفتِ الٰہی ہے اور تیسرے حصے سے دلوں کا انت یعنی کلمہ توحیق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیدا فرمایا اللہ مقصدانی رحمت اللہ علیہ نے جو روایت نکل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیاء کے اعتبار سے اول الخلق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ خلقت نور ہے شرح صحیح مسلم جل خامس پانچ کتاب الاغذیہ صفحہ نمبر ایک سو چھے الحدیث بحوالہ اللام احمد بن محمد بن ابو بکر الخطیب قسطلانی رحمت اللہ علیہ متوفی نو سو گیارہ حجری المواہب اللہ دنیا جل نمبر ایک صفحہ نمبر بیس مدبوع دارالکتوب دارالکتوب العلمیہ بیرود کتاب الایمان ایک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے بیان میں نمبر ایک حضرت عبدالعزاق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مومر سے دو وہ زہری رضی اللہ عنہ سے نمبر تین اور وہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا فرمایا جس کی چار شاخے تھیں اس کا نام یقین کا درخت رکھا پھر نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید موٹی کے پردے میں پیدا فرمایا جس کی مثال مور جیسی تھی اور اس کندیل کو اس درخت پر رکھا نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت پر ستر ہزار سال کی مقدار اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑی اللہ تعالیٰ نے حیاء کا آئینہ پیدا فرمایا اور اس کے سامنے رکھ دیا جب مور نے اس میں دیکھا تو اسے اپنی صورت انتہائی حسین و جمیل دکھائی دی اس نے اللہ تعالیٰ سے شرما کر پانچ مرتبہ سجدہ کیا تو وہ سجدے ہم پر پانچ وقتوں میں فرض ہو گئے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض فرما دیں اللہ تعالیٰ نے اس نور کی طرف نظر فرمائی تو اللہ سے حیاء کی وجہ سے اس نور کو پسینہ آ گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پسینے سے فرشتے چہرہ اقدس کے پسینے سے ارش کرسی لوہ کلم شمس و کمر حجاب ستارے اور جو کچھ آسمان میں ہیں پیدا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے پسینے سے انبیاء رسول علماء شہداء اور صالحین پیدا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبروں مبارک کے پسینے مبارک سے مومن مردوں اور عورتوں مسلمان مردوں اور عورتوں کی جماعت پیدا کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے پسینے سے یہودوں نصارہ اور مجوسیوں وغیرہ کی روحیں پیدا کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کے پسینے مبارک سے مشرق کی زمین اور جو کچھ اس میں ہیں پیدا کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آگے کی جانب دیکھئے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی طرف دیکھا تو آگے نور دکھائی دیا پیچھے بھی نور دائیں جانب بھی نور اور بائیں بھی نور دکھائی دیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے پھر اس نور سے ستر ہزار سال تسبیح پڑی پھر اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا نور پیدا کیا پھر اس نور کی طرف نظر کی تو ان کی روحوں کو پیدا کیا تو انہوں نے پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے سرخ عطیق کی کندیل پیدا کی جس کے باطن سے اس کا ظاہر دکھائی دیتا تھا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی صورت جیسی صورت پیدا کی اور اسے قیام کی حالت میں اس کندیل میں رکھا اس کے بعد روحوں نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیڑھ تسبیح اور کلمہ طیب پڑھتے ہوئے ایک لاکھ سال تواف کیا پھر ان سب کو حکم دیا کہ اس صورت مقدسہ کی زیارت کریں بعض نے چہرہ انور دیکھا تو وہ امیر عادل بن گئے بعض نے آنکھیں دیکھی تو وہ کلام اللہ کا حافظ بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو مبارک دیکھے تو وہ خوشبخت بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکسار مبارک دیکھے تو وہ موسن اور اکل مند بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگ مبارک دیکھی تو وہ حکیم طبیب اور اتار بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک دیکھے تو خوبصورت چہرے والے اور وزیر بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک دیکھا تو وہ روزے دار بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک دیکھے تو وہ حسین چہروں والے مرد اور عورتیں بن گئیں بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس دیکھی تو بادشاہوں کے سفیر بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت گلے کو دیکھا تو وہ وائز معزن اور نصیحت کرنے والے بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی شریف دیکھی تو مجاہد فی سبیل اللہ بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوازن گردن مبارک دیکھی تو وہ تاجر بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو مبارک دیکھے تو وہ نیزے باز اور شمشیر زن بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو مبارک دیکھا تو وہ خون نکالنے والے بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیں بازو مبارک دیکھا تو وہ مجاہد اور جلال بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں ہتیلی مبارک دیکھی تو وہ سراف اور نقش و نگار بنانے والے بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں ہتیلی مبارک دیکھی تو وہ غلے کا ناپ تول کرنے والے بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک دیکھے تو وہ سخی اور دانا بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ مبارک کی پشت دیکھی تو وہ رنگ ریز بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی پشت دیکھی تو وہ لکڑ ہارے بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پورے مبارک دیکھے تو وہ خوش نبیس بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ مبارک کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ مبارک کی پشت دیکھی تو وہ لوہار بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دیکھا تو وہ آل عالم شکر گزار اور مشتہد بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک دیکھی تو متواسع اور امراء شریعت کو روشن کرنے والے بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن پیشانی مبارک دیکھی تو وہ غازی بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اتھر دیکھا تو وہ کنات پیشہ اور زاہد بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس دیکھے تو وہ شکاری بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تلوے دیکھے تو پیدل چلنے کے عادی ہو گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک دیکھا تو گوئیے اور تمبورے والے بن گئے اور بعض بدقسمت تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہی نہیں تو وہ فرعون بغیرہ کی طرح ربوبیت کے دعوے دار بن گئے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو وہ غیر مسلم یہودی اور عیسائی وغیرہ بن گئے مصنف حد عبدالعزاق بن حمام سنعانی یمنی رضی اللہ عنہ ولادت 126 تا 211 ہجری تحقیق و تقبیم ڈاکٹر عیسیٰ ابن عبداللہ بن مانِ حمیری رحمت اللہ علیہ سابق ڈائریکٹر محکم عقاف امور اسلامی دبائی ترجمہ و تقبیم شیخ العدیس علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ باقی اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ابھی اس کا پورا نچور میں نے علکہ دکھا رہا ہے یہ پہلے میں نے لکھ رہا ہے بعد میں کتاب میں نے لکھا ہے یہ بات جو ہے نا اس کو آرکھ ہوئی تھا نا مفتی وہ حرم ہو گیا یہ سادہ 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 تاکہ خوبصورت میں آجائے یہ جو علیمانہ مام لائے تھا تو عزیز علیمانے والوں کو حرم کی وہ لفظ بھی نہیں سمجھ سکتے یہ فلانہ جیس کس کو کہتے ہیں یہ ابھی جو آپ پہلے میں نے بیس لکھت میں لکھا ہے یہ پتی سمجھ میں باقی اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو بہت ہی خوبصورت بنایا اتنا خوبصورت بنایا کہ خود ہی آجائے ہو گیا جب عزیز علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا وصال کر لیا تو حیاء سے پسینہ پسینہ ہو گئے وہ در مول استعمال کیا ہم نے حضور پاک درگ بتا دیا یہ جیسے انسان خاکی پرین خاکی پرین انسان کو پرین خاکی پرین خاکی پرین تم کتمیر سے چھوٹھا نہ پاک کتمیر اسبابی کام کے ساتھ جو کتا تھا اس کا نام تھا جو تم اپنے آپ کو کتنے سے بھی کم نہ بڑھا ہو سوگ پیدا کر سوگ پیدا کر کتنا بڑی بات گیا ختمیر یہ اس کچھ کنار ہے جو اس پاک کے ساتھ کتنا اچھا رکاڈ کیا کتنا اچھا مقام حاصل کیا اس کو دینا جی عذب کی وجہ سے عذب کیا ہے عذب کیا ہے عذب ایک بلیٹ ہے عذب ایک بلیٹ ہے بھائی تمہارے باز برزر ہے نہیں تو کسی کو توفہ کیا سنجھے گا سواد عذب بلیٹ ہے عذب کیا چیز ہے بلیٹ ہے عذب عمل سے عذب افضل ہے جب عذب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا وصال کر لیا تو حیاء سے پسینہ پسینہ ہو گئے تو سر مبارک کے پسینے سے فرشتے پیدا ہوئے اور چہرہ مبارک کے پسینے سے عرش کرسی لوہ محفوظ و کلم چاند سورج ستارے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور پہشانی مبارک کے پسینے سے تمام پیغمبر اور عالم شہید اور اولیاء اللہ پیدا ہوئے عبرو مبارک کے پسینے سے عام مومنین پیدا ہوئے پیٹھ مبارک کے پسینے سے بیت المامور کعبہ شریف بیت المقدس اور تمام مساجد کی مٹی اور پاؤں مبارک کے پسینے سے تمام ترزمین اور جو کچھ اس میں ہے پھر سب انبیاء کو دیدار کروا دیا اور سب کی روح مبارک سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقیم کی پھر صورت مبارک جس طرح دنیا میں آنے والی تھی بنا کر کندین میں رکھا تمام روحوں نے ان کے گرد تواف کیا اور ایک لاکھ سال تذبی پڑی پھر اکتہالہ نے حکم دیا کہ اس کی طرف دیکھیں جس نے سر مبارک کو دیکھا دنیا میں بادشاہ ہوا اور جس نے چشم مبارک کو دیکھا کلام اللہ کا حافظ ہوا جس نے ہونٹ مبارک اور دندان مبارک دیکھے خوبصورت اور روزہ دار ہوا جس نے حلق مبارک کو دیکھا وائز موزن ہوا جس نے داڑی مبارک کو دیکھا مجاہد ہوا جس نے دونوں بازو مبارک دیکھے بہادر ہوا جس نے سینہ اکدس کو دیکھا عالم مشتحد ہوا جس نے پیٹ مبارک کو دیکھا شرع کا تابع ہوا جس نے پہلو مبارک کو دیکھا غازی ہوا جس نے شکم اکدس کو دیکھا سابر ظاہد ہوا جس نے زانو مبارک کو دیکھا نمازی ہوا جس نے پورا دیکھا عارف ہوا اور جس نے بلکل نہیں دیکھا کافر ہوا باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی وہ قطرہ نہ رہا سمندر ہو گیا یہ فیصلے ازلی ہیں جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے پیدا ہوئی وہ قطرہ نہیں سمندر ہے یہ ایک شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حد نہیں لا حد ہے باقی نور کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی حمد و سنا کی ہے سبحان اللہ و بحمد ہی لا تعداد سال عبادت کی ہے باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ مبارک لوہیں محفوظ ہیں دل مبارک بیت المامور ہے مو مبارک وحی مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن ہیں آگ ہوا پانی مٹی چمڑا گوشت ہڈی مغز تسلیم و رضا یہ تقوی جسم اور روح کا ہے تقوی کی کشتی میں بیٹھ کر سفر کرنا جب تک ساحل نہ آ جائے فکر پاک ہو جانا یہ تقوی نور کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں بیٹھ کر سفر کرنا ساحل ہے ہی نہیں یعنی ذات کی اکتائی میں سفر کرنا ساحل ہے ہی نہیں یہ قلب شہید ہے اس میں تین سو ساٹھ سراخ ہیں اور ہر سراخ میں علم ہے یہ دل جلوں کی بے دلوں کی صحبت سے ملتا ہے یہ مرشد کی عطا ہوتی ہے یہ علم قصب میں نہیں ہے نقی بیرفان حصہ اول صفحہ تین سو تین تیس صفحہ لبا تین سو تین تیس تین تیس صفحہ لبا خوشحال حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فنافر رسول کے مقام سے فرمایا جملہ بشر و کواقب و افلاق و انجمن جبرائیل بما ملائک اس چاکران مأس سب انسان سورج ستارے آسمان و زمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئے جبرائیل علیہ السلام بما ملائک سب میرے نوکر چاکر ہیں ملائک ہے عوشان اللہ تعالیٰ کی ہے یہ غصبہ کا اپنا ذاتی قرآن ہے جسے نرکہ بچے نے چھوڑا چھوڑ دیا دنیا چرگاہی خران خرانی ماس خوبہ شکرگاہی سگان سگانی ماس دنیا میں گتے مست ہے خوبہ میں گتے مست ہے دنیا چرگاہی خران خرانی ماس خوبہ شکرگاہی سگان سگانی ماس جملہ بشرو کواکف اپنا کی انجبان جبرین بمائے ملک مرسل نبی با تفیل زمن انبیاء شدن عیسیٰ خضر یونس علیہ السلام از پس روان ماس مرسل نبی سب میرے تفیل انبیاء بنے حد عیسیٰ علیہ السلام حد خضر علیہ السلام حد یونس علیہ السلام میرے بات پیدا ہوئے ہم مواحد ہیں ہمیں شریک دوئی بائی نہیں اس لیے ہم نے تصویر جانا کھچوائی نہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ حِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمْ جیسے میں بستی بھی وہ شیر بیسر جگہ ہے یہ پورا منار مکمل لے کیا یہ بیسر ایسران چوکر سے بڑا ہے بلزے بھی نہیں کیلئے پورا اپنی ہے جیسا بلزے خبورا بلزے خبورا بلزے خبورا میں خود خدا ہوں میرے لو کوئی خدا نہیں اگر اور کوئی خدا ہے میں اس خدا سے بیزار ہوں زبان حضور روز پاک کا ہے شان اللہ کی ہے خود خدا شدن خودی دن خود زبن مان بیزار ہم از خدا کبی ما خدا اے پاس وَإِلْأَخَذَ اللَّهُمِ سَعْقَنَ کوئی نعلم پڑتا ہے بلزے بڑا خزانہ یہ سب کسا نہیں ہے وہ شہر فتما لگ دے گا تو غوث پاک آپ نے لیچو نہیں گھوٹا جس کی شان ہے جس کی شان ہے جس کی بہتا ہے اے پاس وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آطَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاعَكُمْ دا اسی سے ختم گر استعزار اپنوز پاڑتا ہے یہ اللہ مجھولا یہ دیش ہے وہ زبرداز مجھولا کل انشاء خدمت یہاں زبرداز رائح ڈهر ڈوح 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 موسیقی 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 اور اس پر میرا باری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں بارہ نمبر تین سورہ آل عمران رکو نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی بندہ نیست ہے اللہ حرست ہے بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے وسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے آمین سمم آمین بسم اللہ اخوان الرحیم اللہ مسئولی اللہ سیئلہ موجانہ محمد والعالی سیئلہ موجانہ محمد جمبارک السلام یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر واہر خیر باتن خیر خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالخیر فرما قلدی بھلا قلدی خیر فرما قلدی بھلا قلدی خیر فرما قلدی بھلا قلدی خیر فرما مسافروں کا سفر حسان فرما کرداروں کا قرض عطا فرما بیماروں کو شفا قولی عطا فرما بروزگار کو روزگار عطا فرما بروزگار کو روزگار میں ترکی عطا فرما یا اللہ علمین شرع شیطان سے بچا شرع نفسانی سے بچا شرع انسانی سے بچا احد قسم کے شرع سے محفوظ برما افاتح نگہانی سے بچا ان کے رست پر چلا جن پر تیرا انام ہوا ان کے رست سے بچا جن پر تیرا خضب ہوا یا اللہ علمین ہم سب قابل رحم ہے ہماری سب کی حال کو رحم کرو فرما ہماری امتحان فرما یا اللہ علمین جس طرح ہمیں پچاندے س طرح اپنی پچاندہ برما یا اللہ علمین ابسکانی سلسلہ جہاں جہاں پر ہے سب کی حال پر رحم کرو فرما ہماری دنیا میں ترکیہ تا فرما لاجو پردہ تا فرما اتفاق و اتحاد تا فرما دعا میں قرمت ہے رواحی امی آمدہ دے محمد و معمود و مصطفیٰ آمدہ دے برائے پنٹن پاک شہر یار نبی و برکت ہمار رواحی امی آمدہ دے اللہم انتر رب اللہ لائلہ انتر لیکن دعوت و دعوت اللہ علمین ابسکانی سلسلیمہ سوہان و رب اللہ کرم بلیدتا ہمی سیخو بسلام و اللہ علیہ و شب بلیدتا ہماری و شب بلیدتا ہماری